اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعا سے میں بھی بالکل ٹھیک تو سب سے پہلے جی جو آپ لوگ کی اتنی زیادہ سپورٹ ہے میرے ساتھ بہت بہت دل کی گرائیں سے شکریہ اور ساتھ میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیہ دے سب کو جو ان کی خواہشات نیک ہیں سب پوری کریں اور ہم سب یوٹیوب فیملی کو کامیاب کریں اور کام رن کریں تو یہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہے ہوں یہ ہے لاسٹ ویک کی ویڈیو جس میں میں نے کچھ تو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لیکن کچھ شیئر نہیں کی تھی اور کیونکہ ہم گے بھی دو تین دفعہ تھے اس لیے میں نے کچھ اپنے روٹین کو مناصب سمجھا اور کچھ سا سا سمجھا کہ یہ والی شیئر کرتی رہوں گی تو اس لیے آج آپ کے ساتھ اس کا میں جو رہتی والی ویڈیو تھے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ کنٹینیو جانے کا مقصد یہ تھا کہ ذہن کے کپڑے نہیں مل رہے تھے جس کی وجہ سے ہمیں کنٹینیو جانا پڑا اور یہاں سے ہزمن نے شوز لینے تھے سکیچز والوں کے جو کہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ملے تھے تو اس لیے ہم یہاں پہ چلے گے سیٹی سینٹر میں تو زیادہ تو ہم نہیں ادھر ادھر گھمیں پھرے بلکل بھی کیونکہ ٹائم بہت کام ہوتا ہے تو یہ کوشش دی کہ ٹائم سے جائیں اور ٹائم سے آئیں تو یہاں پہ سب سے پہلے گئے زہرہ والوں کے پاس کیونکہ زہرہ والوں کے پاس سیل لگی ہوتی اور یہ بہت اچھی برینڈ ہے اس کا کپڑا بہت زبردست ہوتا ہے لیکن جہاں پہ سیل لگی ہو برینڈ بھی اچھی ہو اور کپڑا بھی اچھا ہو اور بہت ہی سمجھ میں آئے کہ یہاں سے مناسب پرائز بھی چیزیں مل جائیں گی کپڑا مل جائے گا تو وہاں سے نہ کوشش کر کے بھی نہیں ملتا تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور یہاں جب انٹر ہوئی ہو تو مجھے لگ رہا تھا کہ زہرہ بہت زیادہ بیزی ہے آج تو یہ سٹور بہت واقعی بیزی تھا لگ نہیں رہا یہاں پہ نیچے ابھی اوپر والے جب پورشن میں جاؤں گی تو پھر میں نے کلپ لینے چھوڑ دیئے کیونکہ بہت زیادہ بیزی تھا پھر اچھا نہیں لگتا کہ ہم بیچ میں ہی گم پھر کے ویڈیو بناتے رہیں اور یقین کرے کہ یہاں پہ جب میں گئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ جو میری بہنیں ہیں لیڈیز انہوں نے بہت زیادہ کپڑے اٹھائے ہوئے تھے کیونکہ ان کا کپڑا جو ہے نا جلدی خراب نہیں ہوتا اور وہ ان سیکشن میں یہ دیکھیں زیادہ تھی جہاں پہ سیل لگی ہوئی تھی اور میں نے بس یہی دو تین کلپ لیے پھر مجھے اچھا نہیں لگا بیچ میں گمتے ہوئے اور میں نے بھی دیکھا لیکن یہاں پہ شرٹس اور جیکٹس بغیرہ لیڈیز کی اور ٹروزز زیادہ سیل پہ تھے اس لیے میں نے تو کوئی خاص چیز نہیں لی لیکن زین کے یہاں پہ دیکھے تو سائز نہیں تھا تو اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹائمز آیا کیے بغیر ہم کیوں نہ ہیچ اینڈ ایم کی سٹور میں جا کے دیکھ لیں اور یہاں پہ پھر آئے ہم یہاں پہ بہت اچھے پرائز پہ تھے یہاں پہ بھی سیل لگی ہوئی تھی لیکن اتنا زیادہ یہ سٹور بیزی نہیں تھا جتنا زارہ بیزی تھا وہاں کا کپڑا کہتے ہیں بہت بیسر ہے لیکن برینڈ یہ بھی کم نہیں ہے لیکن یہ کوائٹ تھی یا تو ٹائم صبح کا تھا یا کچھ اور ریزن تھا اور اتنا زیادہ بیزی نہیں تھا یہ بہت کم لوگ تھے یہاں پہ لیکن یہاں سے یہ ہوا کہ یہاں سے زین کے کپڑی جانے سٹریچی والا نائس والا سوفٹ سا ویسے اس کا مل گیا یہاں سے سائز بھی ہم دو لے کے آئے تھے اور چوز کیا کہ کون سا زین کو جائے گا اور زین کو بڑے والا سائز جگیا چھوٹے والا نہیں گیا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بچے کا کپڑا اس طرح کا لے کہ ہمیں پتا چلے کہ یہ کم از کم بھی آگے تک چل جائے گا کیونکہ بچوں کی گروت بہت جلدی ہوتی ہے تو یہ تو نہیں لیا سوٹ والا ہم نے ہم نے جسٹ اس کی شرٹ لی جینز لی اور ساتھ میں اس کا ایک جمپرسہ لے لیا جس کو پاکستان میں جرسی بھی کہتے ہیں اوپر سے لگانے کے لیے کیونکہ سردی میں بلکل ہی ننگا نہیں جا سکتا تھا تو اس کے بعد جی حضمین نے لینے تھی اپنے سکیچز آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹیم سکیچز نہیں ملے تھے سائز کا فرق پڑا تھا تو ہم نے باگتے ہوئے یہاں پہ دیکھا کہ کیوں نہ ہم سکیچز بھی دیکھ لیں اور یہ میرے فون کی جو ہے نا سٹرنگ یہ ساتھ ساتھ ہی میرے کبھی کبھی بیچ میں آ جاتی ہے اور مجھے خود بھی تھوڑا سا جی فیل ہوتا ہے تو یہ کچھ اور نہیں ہے یہ میرا ہینڈ بیک کی نہیں ہے یہ میں فون کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں دیکھتے ہوئے جا رہی تھی کہ ہم ڈے روٹین میں جسی کہ ہم ویک روٹین میں گئے تھے تو دیکھیں کتنا کوائٹ ہے سارا بلکل بھی بیزی نہیں تھا بہت زیادہ لیکن شاپنگ والی جگہ پہ تھا یہاں باہر اتنا زیادہ بیزی نہیں تھا تو یہاں پہ ہم چلتے چلتے سکیچز والی شاپنگ گیا اور مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح کے کلپ لینا اور جب میں باہر پھر رہتی ہوں تو میں بادلوں کے لیتی ہوں میں روڈ کے لیتی ہوں جہاں پہ مجھے اچھا لگتا ہے وہاں پہ آپ لوگ کے لیے ضرور کلپ لے لیتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی انجوئے کرتے جائیں اور واقعی کبھی کبھی بہت اچھا لگتا ہے گومتے پھر تہیے دیکھیں اب یہاں پہ اتنی بڑی جگہ ہے اور جی سٹیل ہم یہاں پہ سکیچز والوں کے پاس جا رہے تھے اور اتنی بڑی جگہ پہ پھر پھر کہنا انسان تھک بھی بہو جاتا ہے لیکن کیا کریں مجبوری میں گومنا پھرنا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے لائف میں خاص کر بچوں کے لیے میں سمنتی ہوں کہ والدین بہت کچھ کرتے ہیں اللہ ان بچوں کو ہدایت دے تاکہ آنے والے وقت میں یہ والدین کا سہارا بن سکیں اور یہاں پہ انڈر ہوتے ہی میں نے ایک شیوز دیکھا لیکن اس میں سائز میں پھر فرق تھا تو جب ان سے پوچھا حضبان نے کہ یہ سائز اگر مجھے مل جائے کیونکہ لاسٹ ہم آپ لوگوں نے نہیں دیا تھا تو فائنلی ان کو سائز جو ہے وہ مل گیا وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی سارے کسی کسی دن کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ جو کام رکے ہوتے ہیں وہ سارے ہو جاتے ہیں اور اس دن کا دن جو ہے نا اچھا ثابت ہو ہمارا جانا جو ہے نا بیکار نے گیا کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد نیکس ڈے انہوں نے شادی پہ جانا تھا تو کوئی بھی ٹائم نہیں تھا باہر سے نکلنے کا پھر دور دور شاپنگ جانے کا بھی بلکل بھی ٹائم نہیں تھا تو اس لیے نا بہت اچھا ہوا کہ یہ دیکھیں یہ لگا کے چیک کر رہے ہیں کہ ان کا سائز جو ہے نا وہ مناسب مل گیا تھا جو یہ چاہتے تھے اور بہت خوش ہوئے شوز لے کے کہ فائنلی میرے شوز جو دوسرے تھے وہ گس گس کے نیچے سے سلپری ہوتے جا رہے تھے ایسے ووک کرتے ہوئے جیسے بارش ہے جیسے شائن نظر آ رہی ہے اگر اس کے اوپر پانی ہو ٹائل کے اوپر تو سلپ ہونے کا خطرہ تھا ظاہر ہے استعمال کریں گے چیز تو وہ بار بار یوز کریں گے تو وہ گس گس کے ڈیفرون ہو جائے گی جس طرح ہم کبھی انڈور سلپر لگاتے ہیں سلپر لگاتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں تو اس طرح نا ٹائم سے ہی کوئی چیز دیکھنی پڑتی ہے تو فائنلی ہم وہاں سے نکلے ہیں سٹیشن کی طرف آئے اور میں نے جاتے ہوئے کوئی کلپ نہیں لیا ٹرین کا اوراڑی میں آپ کو شیئر کر چکی ہوں اور ہمارے ساتھ کچھ ہوا بھی ایسے کہ ہماری ایک ٹرین میس ہوئی ہم نے دوسری ٹرین کو پکڑا اور سٹیشن دوسری طرف تھا اور فائنلی ہماری ٹرین یہ بھی فورٹی منٹ لیٹ ہو کے ہم یہاں تک پہنچے اور بہت لیٹ ہو چکے تھے یہاں پہ اور اس ٹرین کو باہر نکلتے ہی میں نے اللہ حافظ کا کیونکہ ہم آرڈی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے تھے اس لیے ہم نے شکر اللہ کا ادا کیا پہنچے اپنے گھر میں یہ تھی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کی پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ